مسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے شینل ڈیفنس نالج میں دوستو امریکہ بھلے ہی دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سپر پاور دیس ہوں لیکن اگر اصلیت میں دیکھا جائے تو رسیہ دنیا کا سپر پاور دیس ہے دوستو آخر رسیہ دنیا میں سپر پاور دیس کس لی ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں دوستو رسیہ کے پاس ایسی ایسی مسائل ٹیکنولوجی ہے جن کا کمپیر اگر امریکہ سے کرایا جائے گا تو امریکہ رسیہ کے آگے کہیں پر بھی نہیں ٹ اور انہی مسائلوں کی وجہ سے رسیہ سپر پاور دیس ہے لیکن دوستو اگر دیکھا جائے گا ہمارے بھارت کو تو ہمارا بھارت بھی مسائلوں کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنے والا ہے اور پچھلے کچھ ورسوں میں ایک سے بڑھ کی ایک مسائلوں کا بھارت نے پریچھڑ کیا ہے لیکن دوستو بھارت کی ایک مسائل ہے جس کا نام ہے سوریا مسائل جس کے بارے میں کافی زیادہ چرچائے بنی رہتی ہے آج اس مسائل کے ہم کمپیر رسیہ کی سب سے زیادہ رینج والی مسائل آٹھ تھرٹی سکس سے کراؤں گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کس میں جیادہ دم ہے اور کون جیادہ ایڈوانس ہے تو ویڈو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے یا فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویلائکن پر فرسٹ کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوست دوستو سوریا مسائل یہ ایک آئی سی بیم انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہے جو ایک مہادیوب سے دوسرے مہادیوب تک وار کرنے میں سکچم ہے اسے ڈی آئی ڈیو نے بنایا ہے اس کے وجن کے اگر بات کی جائے گی تو یہ ستر ہجار کلو گرام کی ہے اور یہ تین سے دس وار ہیڈ لے جانے میں سکچم ہے مطلب دوستو یہ ملٹیپل ٹارگٹ پہ وار کرنے میں سکچم ہے دوستو اگر وہی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے وار ہیڈ کے مطلب کتنے کلو گر کلو گرام کا یہ وار ہیڈ لے جانے میں سکچم ہے تو دوستو یہ سات سو پچاس کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کر کے لے جا سکتی ہے اگر اس مسائل کے پرو پلانٹ کے بارے میں بتائیں تو فرش اور سیکنڈ جو اس کا اسٹیج ہے وہ سالٹ فیول کا ہے وہی پہ جو تھرڈ اسٹیج اس کا ہے وہ لکوڈ فیول کا ہے تو اس سے بلکل آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی سپیٹ گھٹائی اور بڑھائی بھی جا سکتی ہے دوستو اس مسائل کے اگر لیندھ کی بات کی جائے گی تو اس کی لیند چالیس میٹر ہے وہی پہ اس کی سپیٹ ستائیس میک بتائی جاتی ہے دوستو ستائیس میک آپ بالکل اندازہ لگا سکتے ہو کہ ستائیس میک کتنی زیادہ سپیٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس مسائل کے رینج دوستو اس مسائل کے رینج ہی سب سے زیادہ تعریف قابل ہے کیونکہ دوستو اس مسائل کے رینج بارہ ہجار کلو میٹر سے سولہ ہجار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے حالانکہ دوستو بھارت نے اس مسائل لوگ کے سامنے نہیں رکھا ہے لیکن اگر سیکرٹ طریقے سے دیکھا جائے گا تو اس مسائل کا پرچھڑ ہو چکا ہے اب دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں رسیہ کی آر تھرٹی سکس مسائل کے بارے میں دوستو یہ بھی ایک آئی سی بی ام مسائل ہے اور یہ ایک ہائیوی کٹیگری کی مسائل ہے اگر وجن کی بات کی جائے گی تو اس کا وجن سوریہ مسائل سے تین گناہ زیادہ ہے دو لاکھ نو ہجار چھ سو کلو گرام اس کا وجن ہے اور دوستو یہ بھی ملٹیپل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سچم ہے مطلب ایک سے ادھک وار ہٹ یہ لے جا سکتی ہے وہیں پہ اگر بات کیا جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ وار ہٹ کیری کر کے لے جا سکتی ہے تو دوستو یہ بھی ایک سات سو پچاس کلو گرام کا وار ہٹ کیری کر کے لے جا سکتی ہے دوستو اگر اس مسائل کی رینج کی بات کی جائے گی تو اس مسائل کی رینج دس ہجار سے سولہ ہجار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے وہیں پہ اس مسائل کی سپیڈ چوبیس میک تک بتائی جاتی ہے دوستو اگر ان دونوں مسائل میں ایک نارمل سے کمپیر دیکھا جائے گا تو ہماری جو سوریہ مسائل ہے اس کی سپیڈ رشیہ کی آر تھرٹی سکس مسائل سے زیادہ ہے وہیں پہ جو بھارت کی سوریہ مسائل ہوگی وہ آدھونک ٹیکنولوجی سے لیس ہوگی اور اگر اس مسائل کو دیکھا جائے گا رشیہ کی آر تھرٹی سکس مسائل کو تو یہ کافی پہلے بن چکی ہے اس کی وجہ سے جو بھارت کی مسائل ہو اور یہ جو رشیہ کی مسائل ہے اس میں جمعی آسمان کا فرق ہوگا کیونکہ دوستو وہ کافی سمیں پہلے بنی ہے اور یہ بھی حال ہی میں اس کا اگر مالی جو پریچھڑ بھی ہوگا تو حال ہی میں اس کا پریچھڑ ہوا ہوگا دوستو ویسے ان دونوں مسائل کے بارے میں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے فٹاپٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آگین پر پرس کر لینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پلے پہنچے گئے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہن جائے بھارت